بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی جگہ پہ آپ چپٹرز کو لرن کر رہے ہوں گے اور نور بک پہ اتار رہے ہوں گے تو ہم نے چپٹر کمپلیٹ کیا تھا پچھلے لیکچر میں اور چپٹر تھا آوار آرد جس کے آج ہم اگزرسائز کریں گے بک کی اگزرسائز آپ اسے اپنے نور بک پہ اتارنا ہے آپ کو اور لرن کرنا ہے پہلا ہے fill in the blanks خالی جگہوں کو بڑھنا ہے اپشن آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں water, air, land forms, land, globe, oxygen, water یہ آپ کے اپشن سے اور یہاں پہ آپ کو بھرنا ہے پہلا پوائنٹ the earth we live on is made up of جس ارد پہ ہم رہتے ہیں کس کا بنا ہوا ہے ارد ارد جو بنا ہوا ہے land and water کا بنا ہوا ہے second ہے most of the earth is covered with زیادہ تر ارد کی زیادہ تر حصے کو کس سے cover کیا ہوا ہے water سے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہم model پہ دیکھتے ہیں تو زیادہ part جو ہے وہ ہمیں blue دکھا دیتے ہیں جو کیا represent کرتے ہیں water next ہے a globe is a model of earth یہاں پہ globe آنا ہے کیونکہ model of earth جو ہے وہ کیا ہے globe ہے globe ہمارے model of earth ہے plains and hills are types of land forms اور ہمارے land form میں آتے ہیں plane and hill جو ہے وہ کہہ ہے land form سے any different types of land form ہم نے پڑھا تھا ان میں سے ایک یہ دو ہے plains and hill اس کے بات ہے forest provide us forest سے ہمیں کیا ملتے ہیں forest سے ہم air which we breathe in forest سے ہمیں air ملتے ہیں جس کو ہم breathing میں سانس لینے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کے fill in the blanks اس کے بات ہے true or false آپ کو true false لکھنا ہے our earth is a planet earth جو ہے ہمارا earth جو planet ہے ہے کی نہیں ہے true ہے planet earth planet ہے and ocean is a big sea ocean جو ہے وہ بہت بیڑے سمندر ہوتے big sea ہوتے ہیں یہ بھی true ہے اس کے بات next ہے animals are main made things جو animals ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں وہ main made things ہیں main made things میں جو انسان کا بنا ہوا کیا انسان کا بنا ہوا ہے animals نہیں یہ تو natural things کہتے ہیں تو یہاں پہ کیا لگانے آپ کو false لگانے a river flows into the sea جب river flow کرتے ہیں بہ جاتے ہیں تو کہاں چلے جاتے ہیں sea میں چلے جاتے ہیں ہم نے پڑا تھا تو یہ بھی ہو گیا true last ہے plains are high land plain جو ہے میدانی علاقے high land کو کہتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں high land high land مطلب انچے جگہوں کو کہتے ہیں جہاں پہ hills بنے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہو گیا plains تو plain ہوتے ہیں flat lands ہوتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں high lands تو یہ ہو گیا یہ بھی ہو گیا false اس کے بات question answers answer this question valley کیسے کہتے ہیں the low lying area between the two hills is called valley جو دو hills کے بیچ میں area ہوتے ہیں اس کو ہم valleys کہتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کے پہلا answer اس کے بات ہے what are very high hills called جو high hills ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو بڑے بڑے hills بنے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں mountain کہتے ہیں very high hills are called mountains name for source of water found on the earth ہمیں water کی چار source بتانے ہیں جو آردھ پہ ہوتے ہیں water ہمیں کہاں کہاں سے ملتے ہیں source of water rivers lakes seas and oceans are the source of water last question what are high mountains covered with جو high mountains ہوتے ہیں انجھے پہاڑ ہوتے ہیں وہ کس سے covered کے ہوتے ہیں بھرپ سے snow سے یہ بھی آپ نے پڑھا تھا high mountains are covered with snow تو اسی کے ساتھ آپ کی chapter complete ہوتا ہے آپ اسے learn کریں اپنے notebook پہ اتاریں موسیقی